بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فلے اولیاء کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے بہت سے ویورس نے یہ فرمائش کی تھی کہ ہم شہر بدائیوں کی مشہور بزرگ ہستی حضرت دلدار علی شاہ مزاق میاں بدائیونی کی ڈاگیومنٹری اپلوڈ کر کے ان کی حیات پر روشنی دانے تو ان کی فرمائش پر ہم نے یہ ویڈیو حضرت شاہ مزاق میاں کی حیات پر منائی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش ضرور پسند آئے گی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں حضرت مزاق میاں کا پورا نام دلدار علی تھا اور تخلص مزاق تھا آپ کے والد کا پورا نام حافظ نصار علی صدیقی تھا آپ کا سلسلہ نصب تئیس واسطوں سے ہو کر خلیفت المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے اور والدہ کی طرف سے ان تیس واسطوں سے سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ نصب پہنچتا ہے آپ کی پیدائش بارہ سو پیتیس ہجری مطابق اتھارہ سو انیس اسوی کو محلہ قاضی طولہ بدائیوں شریف میں ہوئی آپ کے نانا مولوی سید عبدالغنی نقوی جو کی ایک جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب نسبت بزرگ اور سلسلہ رزاقیہ میں شاہ نجات اللہ رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے آپ کے لئے فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کے لئے مولا علی رضی اللہ عنہ نے بشارت دی ہے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوگا ساتھ ہی آپ کے نانا نے بچون میں ہی آپ کو اپنے دادا پیر قطبِ آفاق حضرت شاہ عبدالرزاق باسوی علیہ رحمہ کی ٹوپی مبارک اور سند اجازت بطور خلافت آپ کو عطا فرمائی تھی بچون میں ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا اس وجہ سے آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے مامو نے کی آپ نے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی پھر رامپور جا کر دیگر علوم و فنون میں مہارت تاما حاصل کی آپ شائدی کا عالی ذوق رکھتے تھے آپ ایک بلند پایا شائر ہوئے پہلے آپ کا تخلص ایار تھا اور آپ اشرف علی نفیس سے اصلاح لیتے تھے بعد میں آپ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر خاکانی ہند حضرت ابراہیم ذوق کے شاگرد ہو گئے استاد نے آپ کا کلام دیکھ کر آپ کا تخلص مزا رکھا پھر آپ اسی تخلص سے مشہور ہوئے آپ اپنے ہم اصر شعرہ میں منتاز ہوئے اور بڑے بڑے شعرہ سے آپ نے دادے سخن حاصل کی غالب اور مومن دیلوی جیسے نامور شائد آپ کی قدر کرتے اور آپ کا کلام سن کر آپ کو دادو تحسین سے نوازتے تھے آپ نے علم باطن اور روحانیت کے حصول کے لیے مختلف شہروں کا سفر اختیار فرمایا آپ حضرت فضل غوث ساقی بریلوی رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آٹھ دس مہینے ان کی خدمت میں رہ کر ان سے فیض روحانی حاصل کیا اس کے بعد ان سے سلسلہ قادریہ برکاتیہ اور سلسلہ قادریہ رزاقیہ باسویہ حمزبیہ میں بیعت ہو کر خلافت حاصل کی آپ حضرت شاہ عبد الرحیم شاہ جہاپوری عرف قطب علی شاہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور چشتیا سلسلے کا فیضان حاصل کر کے ان سے سلسلہ چشتیا کی اجازت و خلافت حاصل کی اس کے علاوہ سلسلہ نقش بندیاں میں حضرت حافظ خان محمد خان عرف بادشاہ میاں رامپوری سے سلسلہ چشتیا سابریہ میں حافظ عبدالسمت مرادابادی سے خرقہ خلافت حاصل کیا حضرت شاہ نصیر قطب گوالیر سے آپ نے فیض باطنی حاصل کیا آپ نے مختلف سلاسلے طریقت میں انیس بزرگوں سے خلافت حاصل کی انہی روحانی نسبتوں اور نعمتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو گیا تھا کہ خواجہ مین الدین چشتی اجمیدی حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی اور سلطان العریفین حضرت شیخ شاہی بڑے سرکار بدائیونی سے آپ کو نسبت اویسی حاصل تھی اور ہر ایک کے مزار پر آپ نے چلا کشی کر کے فیض روحانی حاصل کیا تھا آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالی ان سے بہت عقیدت اور محبت تھی اور ان سے بھی آپ نسبت اویسی رکھتے تھے آپ نے پیدل ننگ پیر اجمیر شریف کا سفر کیا اور روزہ خواجہ کا تواف کرتے ہوئے سندل مسجد کے اندر این بیداری کے عالم میں حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید گنج شکر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور حضرت علی الدین علی سابر کلیری رحمت اللہ علیہم کا دیدار کیا اجمیر شریف میں آپ نے کافی لمبے وقت تک چلا کشی کی اور اس دربار سے آپ کو فیض کامل حاصل ہوا اور پھر آپ دوسرے رنگ میں ہی رنگ گئے زی علم شائع کے کبار میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ درویش صفت عارف باکمال تھے آپ فقیرانہ لباس پہنتے اور صوفیہ کسی وضا قطع میں رہتے تھے آپ نہائیت عالی اخلاق کے مالک تھے ہر کسی پر مہرمانی فرماتے تھے آپ کی انعیت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ سمجھتا کہ مولوی صاحب کی سب سے زیادہ مہرمانی میرے اوپر ہے اولیاء بدانیوں پر لکھی گئی ہر کتاب میں آپ کا ذکر پڑے قدر و منزلت سے کیا گیا ہے آپ کی خوراک بہت سادہ اور کم ہوتی تھی آپ فقر و فاقع کو زیادہ عزیز رکھتے تھے اکثر روزے سے رہتے اور جو کچھ بھی کھاتے اس وقت ہر لکمے پر پوری بسم اللہ پڑھ کر اسے تناول فرماتے آپ پان کا بھی شوق رکھتے تھے اور اپنے پیر و مرشد شاہ عبدالرحیم شاہ جاپوری کے حکم پر رات میں حکہ بھی پیتے تھے آپ ہر معاملے میں ہمیشہ سنت رسول کا بہت خیال رکھتے تھے آپ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جانگنے اور جملہ طرز معاشرت اور معاملات میں سنت طریقے پر ہی عمل کرتے اگر کوئی آپ کے سامنے بھی آپ کو برا کہتا تو آپ کبھی اس کو سخت جواب نہ دیتے انتہائی درجے کی انکساری تقوی آپ کے مزاج میں تھا آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ جو پیری مریدی کو بدت جانتے ہیں اور سرے سے تصوف کے ہی منکر ہیں وہ بھی آپ کی بزرگی کا احتراف کرتے اور آپ کا احترام کرتے سدھا لوگ آپ کے مرید ہوئے بہت سے لوگوں کو آپ نے خلافہ سے نوازا آپ کے خلافہ اور مریدوں نے اپنے نام کے ساتھ مزاقی لکھنا شروع کیا گویا ایک سلسلہ اور سجادہ جدید مزاق میاں کے نام سے شروع ہوا بدائیوں بریلی اور دیگر اطراف کے سیکروں لوگ آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے بالخصوص ریاست گلشن آباد جاورہ اور مالوہ کے زیادہ تر لوگ آپ ہی کے سلسلے طریقت میں داخل تھے آپ کے ساٹھ سے زیادہ خلافہ ہوئے آپ کی اولادوں میں تین بیٹیاں اور ایک بیٹے مولانا شاہ محمد عیسار علی تھے جو آپ کے وسال کے بعد آپ کے جانشین اور خانکہ مزاقیہ کے صاحب سجادہ قرار پائے آپ کا وسال ستتر سال کی عمر میں گیارہ ربیوثانی تیرہ سو بارہ ہجری مطابق اٹھارہ سو چورانوے عیسوی کو بدائیوں شریف میں ہوا بارہ ربیوثانی جمعے کے دن صبح وقت فجر آپ کو دفن کیا گیا آپ کا مزا شریف خانکہ مزاقیہ بدائیوں شریف میں ساگر تال سے کچھ دور بریلی اور اولا جانے والی سڑک پر ایک وسیع اور پرفضہ مقام پر ہے ہر سال آپ کا سالانہ عرص آپ کی وسال کی تاریخ کے مطابق بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے جس میں کسرس سے لوگ حاضر ہوتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ قیمتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں انشاءاللہ جل ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں خدا حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاکاللہ